اسلام علیکم فرنڈ یونیک ریسپیز میں میں آپ کو ہشہ مدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے فش تکہ بوٹی کی ایک یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں بنائی ہوگی باہر سے کرسپی اندر سے جوسی فش کیسے بنتی ہے فرائی کرنے کے بعد فش کی کوٹنگ کیوں اتر جاتی ہے اور فش کرسپی نہیں رہتی آج کی ویڈیو میں سب ٹپ سینٹرکس بتاؤں گی اگر یہ یونیک ریسپی آپ اپنی دعوت میں بنائیں گے تو مہمان باقی کھانا بھول جائیں گے اس کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ہم نے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ہاف کیجی فش لیں گے فش کو ہم نے نمک اور اجوائن لگا کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اور پھر پانی سے دھو لیا تھا ایسا کرنے سے آپ کے فش سے ساری سمیل ہتم ہو جائے گی فش کی میرینیشن تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کرینڈر پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون چلی پاورڈر ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی بل سپون یہاں پہ ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم ایک لیمون اس میں ایڈ کر دیں گے فیش کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے اس کے اندر جذب ہو جائیں فیش کی میرینیشن کے لیے سارے مسالے آپ گھر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور بزار سے بھی فیش مسالہ ملتا ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تمام مسالے فیش پر اچھی طرح سے لگ چکے ہیں اب ہم اس کو کور کریں گے اور تقریباً ایک یا دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں گے جتنی زیادہ دے آپ فیش کو ریسٹ دیں گے یہ اندر تک ٹیسٹ فل بنیں گی تب تک ایک مزیدار سی ہم ڈپ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے دو ٹیبر سپون املی لی ہے املی کو ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر اس کی گڑھلیاں الادہ کر لی ہیں اور اب اس پانی کو ایک پین میں ڈالیں گے اب ہم اس میں دو ٹیبر سپون شکر ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے کارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے زیرا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون چیلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور تقریباً ون ٹی سپون چارٹ مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے تمام مسالے آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تقریباً دو یا تین منٹ کے لیے تاکہ چینی مکس ہو جائے اور تمام مسالے اس میں مکس ہو جائیں ایملی کی کنسسٹنسی کو گھڑا کرنے کے لیے ایک ٹی بل سپون کارڈ پاورڈر کو ہم تھوڑے سے پانی میں مکس کریں گے اور اس لیکوٹ میں ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے لگتار چمچ ہلاتے جائیں گے اب آپ ایملی کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کتنا زبردست سا گھڑا سا ایک پیس پنچ چکا ہے ایک پرفیکٹ کھٹی میٹھی چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے پیش کو رس دیئے ہوئے تقریبت ایک گھنٹہ گزر چکا ہے ہم فیش کی سیکنڈ کوٹنگ تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک ٹی بل سپون کارڈ فور ایڈ کریں گے کارڈ فور ایڈ کرنے سے ایک فیش دیر تک رسپی رہے گی اب ہم ٹیسٹ اور بائنڈنگ کے لیے ٹو ٹی بل سپون بیسن ایڈ کریں گے ٹوائنٹ ٹی سپون چلی فریکس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ایڈ جوائن ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میتھی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایک انڈا ایڈ کر دیں گے انڈا ڈالنے سے فیش کی کوٹنگ اترے گی نہیں اور فیش کرسپی بنے گی انشاءاللہ اب ہم بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کریں گے فیش کو اسی طرح مکس کرتے جائیں گے اور پانی کا استعمال ہم بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ انڈا ڈالنے کے بعد ہمیں پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی فرینڈز اگر آپ نے ان سب سٹیپس کو فالو کر لیا تو انشاءاللہ پہلی بار میں ہی آپ ایک پرفیکٹ فیش تکابوٹی تیار کر لیں گے فرینڈز آپ کو میرے اس چینل پر ایسی یونیک ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی یہ چینل کا وزر کیجئے چینل کو سبسٹرائب کر دیجئے اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے تمام مسالے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں پیش تکابوٹی بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک سٹک لی ہے اب ہم اس سٹک کو فیش کے ساتھ کور کر لیں گے کیوب شیپ میں کٹے ہوئے یہ فیش کے پیس ہم باری باری اس سٹک میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ فیش کے پیس آپ اس سٹک میں ایڈ کر لیں گے ایک سٹک میں آپ چار سے پانچ پیس اس میں لگا لیں یہ دیکھیں سارے سٹک ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ہم فیش کو فرائی کریں فیش کو فرائی کرنے سے پہلے آپ آئل کا ٹمپریچر چیک کر لیں آئل کا ٹمپریچر نہ زیادہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کام اس طرح فیش کی کوٹنگ اتر بھی سکتی ہے پہلے تین منٹ میں ہم فیش کو لو ٹو میڈیم فلیم میں فرائی کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر لیں گے ایک بار دونوں سائیڈ سے فرائی کرنے کے بعد فیش کو لو فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ فیش اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فیش پین کے ساتھ چپک جاتی ہے یا پھر بکھر کر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ پین نون سٹک شلوہے کا ہونا چاہیے اب ہم دوبارہ اس کی سائیڈ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں فیش کا کتنا پرفیٹ کلر آ چکا ہے جتنی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے گی اس طریقے سے اگر ایک پر آپ نے فیش بنا لی تو آپ کے گھر والے بار بار اسی فرمائش کریں گے دیکھیں آپ کے سامنے ایک زبدیس قسم کی فیش بن کے تیار ہوئی ہے نہ تو یہ پین کے ساتھ چپکی ہے اور نہ ہی یہ ٹوٹی ہے ایک پرفیٹ کوٹنگ کے ساتھ ہماری فیش فرائی ہو چکی ہے تقریباً دس سے پنرہ منٹ میں ہماری ایک زبدیس قسم کی فیش تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے مچھلی تو صدیوں کا ایک خاص تحفہ ہے صاف ستری مچھلی گھر پر لے کر آئیں خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں خود بھی کھائیں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں فیش کو ہم نے آپ ڈی شاؤٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو چیک کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے یہاں پر آپ اس کی کرسپی نیس دیکھ سکتے ہیں اس کا ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا کرسپی پرفیکٹ سی ایک فیش بھن کے تیار ہوئی ہے اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے بلکل سوفٹ جوسی اور مزیدار بھن کے تیار ہوئی ہے ایک مزیدار سی کھٹی مٹھی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ